اب ہم سکتا ہوں گے ارل ہیلتھ ارل ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا مو اور ان کے دانت صحت مند ہونے چاہیں صحت مند دانت جو ہیں وہ اس بات کی بھی زمانت ہے کہ اگر ان کو خوراک ملے گی وہ بہتر سے اس کو چبائیں گے تو وہ ان کی بہتر سے جزوے بدن بنے گی اگر ان کے دانت ٹھیک نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ چبا نہیں سکتے اور غزا ٹھیک سے حضم نہیں ہوگی اور جزوے بدن بھی نہیں بنے گی تو اب یہ ہے کہ ایسا اکثر والدین بھی اور اساتذہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچوں کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ تو ان کو اتنا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا شاید وہ کسی کام نہیں آتے لیکن سچ بات یہ ہے کہ جو دودھ کے دانت ہیں وہ کتنے فائدے رکھتے ہیں وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ بچے چیو کرتے ہیں ان دانتوں کے ساتھ پھر یہ کہ دیکھیں اگر یہی دانت سہت مند نہیں ہے تو جو نئے دانت آنے ہیں ان کے لیے بہتر سپیس نہیں پیدا ہوگی اور وہ ٹیڑے میڑے ہو جائیں گے جب ٹیڑے میڑے ہو جائیں گے تو شکل میں فرق آ جائے گا اور جب شکل میں فرق آ جائے گا تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بچے کی شکل میں کوئی نقص رہ جائے تو وہ ساری عمر کے لیے کسی نہ کسی کامپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کے دودھ کے دانتوں کی ہی حفاظت کرنی ہے کیونکہ دیکھیں بولنا تو اس نے ابھی سے شروع کرنا ہے نا ابھی وہ چھوٹی عمر سے بولنا شروع کرتا ہے اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر دانت ٹھیک سے نہ ہوگے تو پھر وہ صحیح الفاظ ادا نہیں کر پاتا جب نہیں کر پائے گا تو بڑے ہو کے بھی اس کی سپیچ حیبٹس جو ہیں وہ اٹ پار نہیں ہوں گی یعنی نومل نہیں ہوں گی اب دیکھیں صرف دانتوں کو صاف کرنا ہی نہیں ہمیں اس بات میں بھی مدد کرنا ہے کہ دانت ٹھیک سے بنیں اور وہ ٹھیک سے تب بنیں گے جب ان کو پھر پر ڈائیٹ دیا جائے گا اگر ان کی خوراک میں کیلشیم ہے ان کی خوراک میں مگنیزیم ہے بون سٹکچر کے لیے جو جو انگریڈینٹس ضروری ہیں وہ اس کی گزا میں شامل ہوں گے تو اس کے دانت بہتر بنیں گے پھر ہائیجینک پریکٹسز ہیں کہ اگر دانت اوگائے ہیں تو ہم نے ان کو صاف رکھنا ہے چھوٹے چھوٹے برش دے کے بچوں کو اپنی نگرانی میں ان کو ٹوٹ برش کروانا چاہیے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ازادانہ چھوڑ دیں اور وہ خود سے یہ سارا کچھ کر لیں آپ پاس رہیں گے اور یہ بھی کئی ایسے ٹوٹ پیس ہوتے ہیں جو بچے نگل لیں تو ان کے لئے خطرناک ہیں تو آپ نے ان کو بچوں والے ٹوٹ پیس دینے ہیں اور اگر فلورائیڈ کا بڑا سنسیٹیو معاملہ ہے کہ اگر فلورائیڈ کم ہے تو بچے کے دانت ٹھیک سے صاف نہیں ہوتی اور ان کو ساتھ میں وہ سٹرنٹھ نہیں ملتی اور اگر فلورائیڈ زیادہ ہے تو پھر بھی بچے کے لئے نقصان دیں تو آپ نے ایک پروپر مقتار میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا جو مٹر کا دانہ ہے اس کے برابر جو ہے وہ ٹوٹ پیس بچے استعمال کریں اور اب روز سے برشنگ کریں اور فلوسنگ وغیرہ انہوں نے خود نہیں کرنی چھوٹے بچوں کی فلوسنگ ماں باپ نے کرنی ہے کہ فرط کریں کوئی ایسا ٹکڑا اندر فس کیا ہے جو دانتوں کے اندر سپیسز ہیں تو وہ خود سے ان کو فلوس کر کے بچے کو بار بار کلی کروائیں گے پھر یہ کہ آپ ان کے ڈینٹل اگزامینیشنز کے لئے ان کو ریگولر لے جائیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا دانت ٹیڑے میڑے ابھی تو دودھ کی ہے اگر ٹیڑے میڑے ہو گئے تو کیا ہو گیا لیکن در حقیقت ان کو بھی پروپر نگرانی کی ضرورت ہے اگر دانت ہر دفعہ اگر آپ چیک کروائیں گے اور وہ ٹھیک سے اگرے ہیں تو آپ کی بھی تسلی ہو جائے گی اور رول آؤٹ ہو جائے گا کہ دانتوں کا مسئلہ نہیں لیکن اگر کہیں بھی کوئی دانت کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کو انٹروینشن دینا پڑتی ہے اور ضروری ہے کہ بچوں کے موں کا خیال رکھا جائے پھر یہ کہ موں کی بیماریاں بھی تو بہت سی ہیں کئی دفعہ انفیکشن ہو جاتی ہے بہت جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی زبان کے اوپر یا موں کے اندر کئی دفعہ فنگس لگ جاتی ہے وائٹ وائٹ سا ایک مادہ بن جاتا ہے تو وہ بھی نقصان دے ہے پھر اس کے علاوہ کئی دفعہ موں کے چھالے بنتے ہیں آپ نے کئی بچوں کے ہونٹوں کے اوپر دیکھا ہوگا کہ چھالے بن گئے ہیں نشان بن گئے ہیں یا اس کے موں سے رال زیادہ بہ رہی ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان کے جو اورل ہیلتھ ہے وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے پھر پرامٹ ٹریٹمنٹ آف ڈینٹل پرابلم اب اگر خدا نہ خواستہ دانت کا کوئی مسئلہ ہو ہی گیا ہے تو اس کو فوری طور پر کسی ماہر ڈینٹس کو دکھایا جائے گا تاکہ وہ ہم وقت پہ علاج کر سکیں اگر ہم کسی بھی چیز کو پرولانگ کریں گے مسئلہ اگر دودھ کے دانت ٹھیک نہیں ہیں ٹیڑے ہیں یا اپنی سپیس پہ نہیں اگے تو جو آپ کے ایڈلٹھوڈ کے جو دانت ہیں اصلی والے جب وہ آئیں گے تو وہ ٹھیک سے اس جگہ پر آنی سکیں گے اور وہاں زیادہ پرابلمز ہوں گے کئی بچوں کی جب داڑیں اکتی ہیں تو ان کے مسئلوں کے اوپر دانت جو مسئلے ہیں وہ دانتوں کے اوپر رہ جاتے ہیں اور وہ بعد میں زخم بھی کرتے ہیں ان کو درد بھی کرتے ہیں اور کافی سارے مسائل جیسے مو سوج گیا یا رکسار سوجے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے جیسے ہی کوئی دانتوں کا پرابلم ہو یا مو کا پرابلم ہو وہ دینا ہے دوسرا یہ کہ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اورل ہیلک کے لیے کیا ضروری ہے کہ بچوں کو غلط چیز مو میں ڈالنے نہیں دینی شارپ ایجز والی چیز مو میں نہ ڈالیں چھوٹے بال جو اس طرح کے جو پھنس سکتے ہیں سانس کی نالی میں وہ مو میں نہیں ڈالنے دینے بہت ہوت گرم جو چیزیں ہیں وہ نہ کھلائیں بہت تھنڈی جیسے آئس کریم ہے ایک خاص عمر سے چھوٹے بچوں کو وہ بھی آپ نہ کھلائیں تاکہ وہ آگے جا کے مسائل نہ کریں اب ظاہر ہے اس میں آگے ٹانسلز بھی ہیں پیچھے تھوڑا سا ہمارے تو وہ ٹانسلز بھی بہت گرم یا بہت تھنڈا یا انفیکٹڈ چیزیں کھانے سے نقصان دے ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹانسلز پھر بعد میں ساری گروت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور بہت سی دل کی